ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ نے کچھ نات کے ذریعے کچھ اب آپ لوگ سب نات سننے آئے میں ہیں تو اسی چکر میں میں آپ کو دو چار اپنی مرضی کی باتیں بھی سنا دیتا ہوں پھر میں نات بھی سنا دیتا ہوں تو سب سے ضروری بات وہ یہ کہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لئے ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لئے جو اس نیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت دنیا اس کی خود بناتے ہیں انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بناے گا میں چاہوں کہ میری جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف نہ جائے یہ ہو نہیں سکتا میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے نہ میں اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قابو میں نہیں ہے آپ یہاں رہتے ہیں میں کراچی میں رہتا ہوں کوئی لاہور میں رہتا ہے کوئی پنڈی میں رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے پانچ چیزیں کونسی ہیں سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئی گی بارش نے کب کہا اور کتنا برسنے کوئی نہیں جانتا رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا صرف میں جانتا ہوں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے رحم میں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا کتنا کہاں رہے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا نیک ہوگا بد ہوگا فرمبردار ہوگا نافرمان ہوگا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَا کوئی نفس یہ نہیں جانتا انسانوں کو چھوڑو کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا کوئی آئیڈیا نہیں اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ کہہ رہے ہیں پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْدٍ تَمُوتِ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی سلمان علیہ السلام کے دور میں ملک الموت سے سلمان علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی تو ملک الموت حضرت عزیل علیہ السلام سلمان علیہ السلام کے دربار میں اکثر آیا کرتے تھے تو ایک دن دربار میں آئے تو ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے وہ گھبرا گیا کسی کو ملک الموت دیکھے اس کی ویسی جان نکل جائے گی اور وہ بھی بار بار دیکھے تو ویسی ہوش اڑ جائیں گے تو اس نے سلمان علیہ السلام سے کہا کہ ملک الموت مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں آپ ایسا کریں مجھے تو ہندوستان پہنچا دیں تو انہوں نے جن سے کہا بھی اس کو ہندوستان پہنچا دو ہندوستان پہنچا دیا ان کو تو بعد میں سلمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم اس آدمی کو بار بار کیوں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالو یہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے وما تدری نفسم بی ای اردن تموت کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہائے گی یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا اب ان پانچوں چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے تو پھر یہ کیسی زندگی ہے یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا اور اختیار کتنا دیا ہم کہتے ہیں نا بھئی انسان کو اختیار ہے بھئی اختیار کتنا دیا اختیار اتنا دیا کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجو سے پوچھا کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی کہا جی دوسری اٹھاؤ کہا جی وہ نہیں اٹھا سکتا کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس انسان کے پاس اتنا اختیار ہے اور جو اختیار ہے وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے انسان کے پاس کیا اختیار ہے اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اپنی جان کے استعمال کو بھی جانتی ہے اور چیزوں کے استعمال کو بھی جانتی ہے انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے گھوڑے کو نہیں پتا کس کام میں لگانا ہے اور میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے بکری کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے بلی کو نہیں پتا میں کیوں آئی ہوں اور بلی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتے کے ساتھ کیا کرنا ہے انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ شعور دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا افو میرے دوستو یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ نے سات قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا سات قسمیں کھائیں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے جیسے میں کہوں میری بہن اللہ کی قسم رسول کی قسم قرآن کی قسم تیرے باپ کی قسم تیری ماں کی قسم چھے قسمیں تو یہ کھائیں پھر آخر میں فروایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کل قیامت کے دن آکے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا ہے اور سفید کیا ہے مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن کیونکہ فَأَلْهَمَهَا الْحَام کیا ہے میں نے تجھے الْحَام کیا ہے اچھائی اور برائی کا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو بیمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے راست بازی سچائی بینگ اپ رائٹ یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے میں نے تمہاری جان کا استعمال بتا دیا چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں قد افلاہ من زکاہا تو نے اپنی جان کا تذکیہ کرنا ہے تو تو کامیاب ہو جائے گا اور اگر اپنے نفس کو تو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا اب ان دو باتوں پر علماء نے تفسیروں کی تفسیریں لکھ دیئیں اب نفس کا تذکیہ کیا ہے نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے یہ نفس کا تذکیہ ہے سامنے نہ میرے مورت ہے اب نہیں دیکھ سکتے اس کو وہ سامنے سے آئی نظریں جھکا لیں اب نظریں جھکا لیں اسی علمے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اللہ ایمان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ نماز میں محسوس کریں گے پھر آپ نہیں کہیں گے کہ میں نماز بڑھتا ہوں میرے تو دیان ادھر نکل جاتا ہے پھر آپ نہیں کہیں گے کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا حکم ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا تو نفس کا تذکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری ریایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں کامیاب کون کرے گا ہم کریں گے تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے ہاں یہ موت کے بعد ہوگا فرشتے اعلان کریں گے وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْا اَنفُسُكُمْ اب کیونکہ تم نے دنیا میں تو ویسے کر لیا جیسے اللہ نے چاہا ٹھیک ہے اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اب وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْا اب جو کچھ تم چاہ رہے ہو انفسکم وہ پورا ہوگا کیوں نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ کیونکہ تم اب غفور الرحیم کے مہمان بننے والے ہو تو اب جو چاہوگے پورا ہوگا اب کہہ لو مجھے اتنے بڑے بڑے گھر چاہیے مجھے اتنی اتنی بیویاں چاہیے اتنی اتنی ہوریں چاہیے دنیا کی عورتیں کہہ دیں کہ مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی ہاں کی میں آرہا تھا نیدر تو اب میرے سفر 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 میری بیوی تنگ آگئی تھی تو مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا ہے شایتنا بڑا کام ہے مجھے جانے دو تم جنت میں میرے سے پانچ سو سال پہلے نہیں جانا چاہتی تو کہنے لگی وہاں بھی اکیلہ ہی بھیجنا تو 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 پھر مزے ہی مزے ہیں پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا یہاں پابند کرنا ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں اور پابند کرنا اپنے آپ کو یہ سب سے مشکل کام ہے یہ سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو پابند کرنا دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا میڈیکل کالیج کا تو ڈاکٹر بن گئے وہاں جو سینئر ڈاکٹرز نے کہا وہ ہی کیا صبح کہا آٹھ وجے پہنچنا ہے آٹھ وجے پہنچ گئے وہاں پر جس پیریڈ میں جس کلاس میں جس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی پڑو پڑھتے رہے اس کے بعد چار پانچ سال اپنے آپ کو پابند ہی تو کر کے گزارہ تو پانچ سال کے بعد ڈاکٹر بن گئے آدمی کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے دنیا میں جس چیز کو حاصل کرنا ہے اس کے لئے اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے تو دین اور پھر کیا ہے جب پابند کیا تو اب ڈاکٹر بن گئے اب ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے جتنے نفع ہیں اب وہ کمائے گا اسی دیسی بات تو دین کے نفع اٹھانے کے لئے کہ میں دین کے نفع اٹھاؤں اللہ نے جو حکم دی ہے اس کے میں نفع اٹھاؤں اس کے لئے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا اسی طرح سے اللہ جیسے کہہ رہے ہیں جب وہ پابند کر لے گا تو پھر اس کے نفع اٹھائے گا اور جو جتنا پابند کر لے گا اتنی نفع اٹھائے گا جیسے ایک گز زمین بھی زمین ہے اور پوری دنیا بھی زمین ہے جس کے پاس ایک گز زمین ہے وہ پوری دنیا کے فائدے اٹھائے گا تو جس کی زندگی میں جتنا دین ہے اس نے دنیا میں نفع اٹھانے ہیں جس کی زندگی میں جتنا کم دین ہے پھر کیا ہے مسائب اس کو گھیر لیتے ہیں مسائب اس کو گھیر لیتے ہیں حالات اس کو گھیر لیتے ہیں کراچی سے لہور سے فیصلہ باز سے گلاس گو آ جانے سے حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے یہ کہیں اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جگہ تبدیل کرے گا تو تیرے مزے ہو جائیں گے نہیں زندگی بدلے گا تو تیری زندگی بدلے گی چاہے تو غروت میں ہے چاہے تو امارت کے اندر ہے چاہے تو وزیر ہے چاہے تو محکوم ہے چاہے تو دکاندار ہے چاہے تو کارخاندار ہے اگر میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو دنیا کی زندگی تیری ایسی بناؤں گا دنیا کی زندگی کو تیرے لیے جنت کا نمونہ بناوں گا اگر میری مرضی کے خلاف تو چلے گا تو تیرے لیے تمام حالات اور تمام کامیابی کے نقشے ہونے کے باوجود تجھے مشکل میں ڈالوں گا اور میرے عزیز دوستو یہ ازل سے لے کر آج تک ہو رہا ہے اور آج سے لے کر ابتک یہی ہوگا اب آپ لوگ یہاں کیوں آئے کبھی آپ نے سوچا بھئی آپ گلاسگو کیوں آئے آپ گلاسگو کیوں آئے آپ آئے نہیں ہیں اخرجت لنناس ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا ہے ساری انسانیت اخرجت للمسلمین نہیں مسلمانوں کے نفع کے لیے آپ نہیں آئے ہیں یہاں پر اخرجت لنناس ساری انسانیت کے نفعوں کے لیے میں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے یا اللہ ہم نے کیا نفع پہنچانا ہے ان کو تم نے اچھائی خود کرنی ہے اور ان کو اچھائی کر کے دکھانی ہے برائی سے خود بچنا ہے اور برائی سے خود بچ کے ان کو کر کے دکھانا ہے آپ یہاں اس لیے آئے ہوئے ہیں میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو جب یہ کرو گے جب تم ایسا کرو گے پھر میری ذات پہ تمہارا ایمان بنے گا ورنہ نہیں تب تم میرے حکموں پر چلو گے ایمان نہیں بنے گا تو حکموں پر نہیں چلا جاتا پھر اللہ کی حکموں پر نہیں چل سکتا آدمی ایمان بنائے بغیر اللہ کو اللہ تو جانے گا لیکن اللہ کی ذات کے تاثر سے دل خالی رہے گا اللہ کی ذات کے تاثر سے جیسے بھی بھائی کہہ رہے تھے نا دل ابھی امجد بھائی کیا کہہ رہا تھے دل اللہ کا گھر ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں میں ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکا سما سکا ہوں تو صرف ایک مومن کے دل میں آکے سما سکتا ہوں کیا مطلب ہے اس بات کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں بھائی کے گھر مہمان آؤں اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر میرا ان کا ایک تعلق ہے تو یہ کیا کریں گے میرے آنے سے دو تین دن پہلے ہی گھر کو صاف کر دیں گے گھر صاف کریں گے پھر جس کمرے میں میں نے رہنا ہوگا اس کا کوشش کریں گے کہ بھائی یا تو اگر اس میں اٹیچ باتھروم ہے تو باتھروم کلین کیا جائے پھر اگر باتھروم قریب میں اگر وہاں تو اندر نہیں ہے تو قریب میں جو باتھروم ہے اس کو صاف کیا جائے گھر کی شیٹس بیڈ پہ نہیں لگیں پردے صاف ہوں کالین صاف ہو بھائی بچوں کو اب ان کمرے میں نہیں چھوڑنا بھائی خراب نہ ہو جائے بھائی کل آ رہے ہیں بھائی جنید صاحب کل آ رہے ہیں یہاں پر یہ کیا مطلب ہے اس کا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ میں میرے دل میں ذرا سی بھی خلش آئے کہ یار یہ مجھے کس کمرے میں یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی نیا مہمان آ رہا ہو تو جس کمرے میں اس کو ٹھرانا ہے اس کمرے میں بچے بھی کھیل رہے ہیں جند بھی ہو رہا ہے اور جب آئے تو بچوں کو کہا کہ ایسا کریں یہ بچے بھی ادھری کھیلتے رہیں گے تو اسی بھی اپنا سمانے تھی رکھ دیو کدھرے کبھی کیا ہم نے اپنے مہمان کے ساتھ تو دل میں دل میں ہو اللہ کے غیر کی محبت اور ہم کہیں یا اللہ تو بھی آجا ادھر ایسا نہیں ہوتا ایک حیادار عورت ہوتی ہے نا حیادار عورت وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے دور سے رہ کر جب اس کو نظر آجاتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے پھر قریب آکے اپنے شوہر کے سینے سے لگتی ہے لیکن ایک بے باک عورت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ شوہر ہے یا کون ہے ڈائریک چھلانگ مارتی ہے تو اللہ رب العزت اور نیکی مثال دیروں میں مثال کے طور پر ایک حیادار عورت کی طرح ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھے گا اللہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے غیر کا تافن ہے اسی لئے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا اچھا پھر نماز میں دل نہیں لگتا پھر تھوڑی دیر بعد شیطان کہتا ہے کیا یار ٹائم بیسٹ کر رہا ہے چھوڑ کوئی اور کام کر ادھر اس نے نماز چھڑائی ادھر شیطان نے نماز چھڑائی ادھر آپ اور میں گئے کام سے ادھر نماز گئی ادھر ہم گئے بس چھٹی اب فارغ اب فٹبال کی طرح شیعتین کبھی لات ادھر سے ادھر ماریں گے کبھی ادھر سے ادھر ماریں گے کبھی ادھر سے ادھر برکت بھی گئی زندگی کی برکت گئی مال میں برکت گئی جو جو فجر کی نماز جانبوج کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور نکال دیتے ہیں جو زہر کی نماز جانبوج کے چھوڑتا ہے اس کے رضم سے برکت ہٹا دی جاتی ہے جو عثر کی نماز جانبوج کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں یہ بیمار رہتا ہے اندر سے اس کو بیمار رکھتے ہیں جو مغرب کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا اس کی اولاد ساری زندگی اس کی نافرمان رہے گی